ایور بختنہا کے اطلبہ و طالبات جنہوں نے امڈیکیٹ کا اٹس دیا تھا ریزرڈ سے ریلیٹڈ ہے ایک تازہ ترین خبر ہے کہ آج پشاور میں پریس کلپ کے سامنے بلوٹوٹ کا استعمال کے بارے میں احتجاج ہے تمام پیرنٹ سٹوڈنٹس میڈیا پرسن اور جرنلسٹ کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس میں شمولیت اختیار کرے اور اس کو خصوصی طور پر کورج دے ابھی دو بجے احتجاج شروع ہونے والا ہے الوکیشن پشاور پریس کلپ ہے اور اس احتجاج کا جو انتظام ہے اسلامی جمعیت طلبہ خیبر پختن خانے کیا ہے انہوں نے کلیر کٹو یہ بات کی ہے کہ ہی ٹائم ڈیکیٹ دوہزار تیس سو قدیری کانڈکٹ کیا جائے کیونکہ اس میں باقیدہ بلوٹوٹ کا استعمال ہو چکا ہے کافی تعداد میں جس کی صحیح تعداد کیمیو اور ایٹا کے پاس بھی نہیں ہے انہوں نے صرف کو دو سو انیس یا دو سو بیس طلبہ کو پکڑ لیا تھا باقی ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنے حالوں میں کتنے سٹڈنٹ کے پاس یہ ڈیوائیس تھے تو اسلامی جمعیت الباخب اور پختن خانے بھی متاثرہ انڈیکیٹ جن کے ساتھ و یک جہتی کا اظہار کیا ہے اور آج شاہ اور پرس کلپ کے سامنے دو بجے عوبر پور احتجاج کریں گے اور حکومت کو اور کیمیو اور ایٹا کو واضح پیغام دیں گے کہ اس مسئلے کا واحد حل ایٹا ایمڈیکیٹ کا دوبارہ لینا ہے اور او بھی ایٹا کے انڈر نہیں بلکہ کسی اور ادارے کے بلکہ خود کے مئی ویسٹس کو کنڈک کریں اس احتجاج کے بعد دوبی خیصلے آئے ہیں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا